فرینڈس ہر رچ فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا پرسن ضرور ہوتا ہے جو بہت ساری محنت کرنے کے بعد سلف میٹ ملینئر یا بلینئر بنتا ہے تب ہی اس کی آنے والی نیکس جنریشن بھی امیر ہوتی ہے مگر فرینڈس رچ بننے سے زیادہ امپورٹڈ ہوتا ہے کہ رچ بنے رہنا یہ رچ لوگ اپنے بچوں کو کچھ لیسن سکھاتے ہیں آج انہی لیسن کی کچھ کوٹس میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں دھیان سے سنیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے سب سے پہلی بات رچ پرنٹس اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں اس دنیا میں اتنا پیسہ ہے جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اسے کمانے کی بھی کوئی لیمٹ نہیں ہے اگر آپ لوگ اتنے میں ہی خوش رہو کہ جتنا پرنٹس کے پاس ہے تو آنے والے کچھ سالوں میں آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا اور آنے والی جنریشن بھی رچ نہیں رہ پائیں گی تو اس لیے فیچر کے لیے اپنی ویل کو اور ملٹیپلائی کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے برعکس میڈل کلاس پیرنٹس اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ ایک سیکوئر لائف کی طرف پڑھو اور جو سیونگ ہے اسی پر لائف ٹائم ڈیپینڈ رہو اور کبھی وہ اپنے بچوں پر ہائر سٹیڈی کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں تاکہ ان کا بچہ سیکوئریٹی سے بڑی کوئی کورنمنٹ جاب حاصل کر پائے اس کے بعد آتا ہے ایسٹ اینڈ لائیبیلیٹیس امیر پیرنٹس اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اپنی محنت کے پیسے سے صرف ایسٹس خریدو نہ کہ لائیبیلیٹیس اس کے بعد ایسٹس سے ملنے والے پیسوں سے تم اپنے شوق پورے کر سکتے ہو اور لائیبیلیٹیس بھی خرید سکتے ہو کیونکہ ایسٹس وہ ہوتے ہیں جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالتے ہیں جیسا کہ پراپورٹی سے رینٹ ایک سکسیسفل بزنس اور انویسمنٹس وہی لائیبیلیٹیس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پیسہ آپ کی جیب سے نکال دیتی ہیں جیسا کہ ایکسپینسیف کلوٹس نیو فون اور کارز اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ رچ لوگ سر فور سر ایسٹس پرچیس کرتے ہیں اور مہنگی چیزوں پر پیسہ خرچ نہیں کرتے بلکہ وہ بھی ایکسپینسیف واچس کلوٹس یا کارز خریدتے ہیں لیکن صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ سب وہ اپنی مہنت کی کمائی سے نہیں خریدتے بلکہ وہ اپنے ایسٹس سے آنے والے پروفٹ سے اپنے سارے شوق پورے کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے گوڈ لون اور پیٹ لون رچ پیرنٹس اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ جہاں تمہیں کرزہ لینا پڑے وہ اس لیے ہونا چاہیے کہ تم اس سے اور پیسہ بنا سکو تب بھی وہ گوڈ لون کہلایا چاہے گا فر ایگزیمپل نیو بزنس یا انویسمنٹ کے لیے کچھ ٹائم بعد لون کا پیسہ بھی اتر جائے گا اور ان سے آپ اور بھی پیسہ بنا لوگے یہ گوڈ لون ہوتا ہے کیونکہ یہاں آپ کسی اور کا پیسہ یوز کر رہے ہیں وہی نیو فونز نیو کارز اور ایکسپینسف کلوتز کے لیے لون لینا صحیح نہیں ہوگا یہ بیڈ لون میں آتا ہے اس کے بعد آتا ہے اس لیے رچ پیرنٹس ہمیشہ اپنے بچوں کو بلتے ہیں آپ اپنے ڈریمز اور ویزن بڑا رکھو اور ہمیشہ فوکس رکھو زیادہ پیسہ کمانے میں جو آپ کے ڈیزائرز پورے کر سکے اور آپ ویسے لائف جی سکو جیسی آپ چاہتے ہو اس کے بعد آتا ہے جیسے پرابلمز چاہے دنیا جتنی بھی ڈیویلپ ہو جائے اس میں پرابلمز آتی رہیں گی جسے سالف کر کے آپ بھی رچ اور سکسیسفل بن سکتے ہو جیسا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کیلئے ڈیفرنٹ شاپ پر جا کر شاپنگ کرنا ایک پرابلم لگتا تھا تو ایمازون کی بنیاد رکھی گئی لوگوں کو اپنے کمپیوٹر چاہیے تو ایپل بنا اپنے گھر سے ہی ٹیکسی یا کیپ بک کرنی ہے تو اوبر نے اس پرابلم کو سالف کیا رچ لوگوں کو پتا ہے کہ رچ بننا ہے تو کوئی ایسی پرابلم جنڈو جس کے سولوشن کی لوگوں کو نیٹ ہو اور جو اور ڈیمانڈ میں بھی ہو کیونکہ آپ جتنی بڑی اور ہائی ڈیمانڈنگ پرابلم سالف کرو گے اتنے ہی زیادہ چانسز ہوں گے رچ بننے کے اس کے بعد آتا ہے ویلت کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں آزادی دیتی ہے اپنے حساب سے جینے کی آزادی کسی بھی وقت کسی بھی جگہ رہنے کی آزادی کچھ بھی کرنے اور کچھ بھی بننے کی بھی آزاد دی اور یہ فریڈم ہمیں تب ہی مل سکتی ہے جب ہم فینینچلی فری ہوں مطلب کہ ہمیں پیسے کیلئے اپنا ٹائم اور انرجی نہ دینی پڑے اسی لئے ویلت آپ کو فریڈم دیتی ہے چوز کرنے کی اور لائف کو انجوائے کرنے کی اس کے بعد آتا ہے رچ پیرنٹس اپنے بچوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ تم سپیشل نہیں ہو یہ دنیا تمہاری کرزدار نہیں ہے کہ تمہیں کچھ آکے دے گی یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اپنا فیوچر کیسے بناتے ہو جب تک تم خود محنت کر کے وہ چیز پانے کے قابل نہ بن جاؤ تب تک یہ سوچ کبھی نہیں رکھنا کہ تم سپیشل ہو اور انہی رولز کے ساتھ یہ ویڈیو یہی ختم ہوتی ہے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو گروہ کرنے میں سپورٹ کرو اور بیل لوٹفیکیشن آن کر دیجئے کہ آپ آنے والی ویڈیو میس نہ کر پائیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ